دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اطلاعات نے حکومت کے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ صحافیوں کے کام کے لیے سازگار محول کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی افاقی وزیر صحت نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے خصوصی احتیاطی اقدامات پر عمل درامت کریں کیونکہ ملک میں اس وائرس کے آٹھ سو سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں بروجستان کے آٹھ ازلا کے تیرہ وارز میں بلدیاتی انتخابات کے لیے دوبارہ پولنگ جاری ہے بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے ملک میں اظہار رائی کی آزادی کے خلاف کارروائیوں پر موڈی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیر اطلاعات و نشیات مریم اور انگزیب نے کہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا اور انہیں کام کرنے کے لیے سازگار محول کی فراہمی اتحادی حکومت کی اولین ترجی ہے وہ اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ دستور کے ایک وفظ سے گفتو کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ جنرلسٹ اور میڈیا پروفیسرز پروٹیکشن ترمیم بیل دوہزار وائس کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی قائم کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ترمیم بیل کو صحافیوں اور میڈیا تنظیموں کی مزید مشابرت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی صحت کے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے خصوصی احتیاطی اقدامات پر عمل درامت کریں کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید آٹھ سو اٹھارہ افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں پر قابو پانے کے لیے محصر اقدامات کر رہی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ کورونا وائرس کے کیسز کی نگرانی کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا روزانہ اجلاس ہوتا ہے ادھر گزشتہ ایک روز کے دوران ملک میں کورونا سے مزید چار افراد جنباک ہو گئے ہیں قومی ادارہ صحت کے مطابق اس دوران اٹھارہ ہزار تین سو کرونا ٹیس کیے گئے ہیں اور ٹیسٹ مسود آنے کی شرحہ چار اچاریا چار سات فیصد رہی ہیں پاکستان نے قومی نشریاتی ادارے ریڈیو پاکستان اور پاکستان کے سفارتی میشنز کے حال ہی میں ٹویٹر اکاؤنٹس بلوگ کرنے پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے وزارت خاجہ نے اسلامباد میں بھارت کے ناظرم الامور کو طلب کیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے اسی اکاؤنٹس کے مواد تک رسائی روکنے پر شدید احتجاج کیا ناظرم الامور کو بتایا گیا ہے کہ یہ اقدامات بین القومی مایات، اخلاقیات، زوابط اور اطلاعات کی فراہمی کے حصولوں کے خلاف ہیں اور یہ بھارت میں تکثیری آوازوں کو محدود کرنے اور بنادی آزادیوں کو ختم کرنے کی رفتار کی اکاسی کرتے ہیں بلوچستان کے آٹھ ازلا کے تیرہ وارز میں بلدیاتی انتخابات کے لیے دوبارہ پولنگ جاری ہے صوبائی الیکشن کمیشنر بلوچستان کے دفتر سے جاری قدر نوٹفیکیشن کے مطابق پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں ایک مرضی کنٹرول روم بنایا ہے جبکہ صوبائی الیکشن کمیشن نے انتخابات کے نگرانی اور شکایات کی وصولی کیلئے کوئٹہ میں دفتر قائم کیا ہے دوبارہ پولنگ، ڈھکی، قلعہ عبداللہ، زیارت، لورلائی، پنچگور، سبی، نوشکی اور کیچ سمیت آٹھ ازلا میں ہوگی ان ازلا میں ابن عمان کی صورتحال کی وجہ سے رمہ سال 29 ماہی کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیئے گئے تھے قدرتی آفاظ سے نمٹنے کے قومی دارے نے متعلقہ حکام کو سندھ اور بلوچستان میں آج سے مطابق کو شدید بارشوں کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے محکمہ موسمیات کی طرح سے جاری انتباہ کے مطابق جنوب مشرقی سندھ اور بلوچستان میں آج سے موسم برسات کی تیز ہوایں چلیں گی جو منگل تک شدید بارشوں کا باعث بنیں گی جس کے ندیجے میں نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارتی حکومت سے ٹیسٹا سٹالوڈ، آر بی سلی کمار، سنجے بھٹ اور تحقیق کار صحافی محمد زبیر کی فوری رہی کا مطالبہ کیا ہے دنیا بھر سے دو سو ساٹھ کے قریب انسانی حقوق کی تنظیموں، دانشوروں، صحافیوں، فنکاروں اور سماجی رہنماؤں نے ایک بیان میں بھارت میں ان گرفتاریوں کی شدید مذہبت کی ہے انہوں نے آزادی اظہار رائے کے خلاف کارائیوں پر بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ایران کے جنوبی علاقے میں آج الہ صبح زلزلے سے کم از کم پانچ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 تھی سرکاری ذرائع کے مطابق علاقے میں بعد میں 6.3 شدت کے دو شدید جھٹکے بھی محسوس کیے گئے خرمزگان صوبے کے ہنگامی انتظام کے سربراہ نے سرکاری ٹیلیویجن کو بتایا ہے کہ اندادی کاروائییں شروع کر دی گئی ہیں اور لوگوں کو خیمے فرام کیے جا رہے ہیں اطلاعات کے مطابق بحرین، سعودی عرب، ایران، اومان، پاکستان، قطر، متحدہ عرب، امارات اور افغانستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں ترجمہ کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ